ان لوگوں کے ہاتھوں میں اور پاؤں کے تلووں میں جلن محسوس ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے سنیا چوب رہی ہیں ان لوگوں کو میں آج دس سلوشنز بتاؤں گا اس کے توائیاں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے سلوشنز بتاؤں گا جو آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ پہلے نمبر پہ ہے شوز اور جرابے اس لوگوں کو پاؤں میں جلن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کے شوز یا ان کی جرابے ٹھیک نہیں ہوتی اگر آپ کاؤٹن کی جرابے استعمال کرتے ہیں اور شوز اچھی کوالٹی کے استعمال کرتے ہیں فار اگزمپل لیدر کے شوز استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اگر پاؤں میں جلن ہوتی ہے تو وہ جلن کم ہو جائے گی اس لیے اپنے شوز اور اپنے جرابوں کی طرف دیان دیں اگر وہ اچھی کوالٹی کی نہیں ہے تو ان کو چینج کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاؤں کی جلن اس سے ٹھیک ہو جائے دوسرے نمبر پہ ہے ویٹامن کی کمی ویٹامن بی ٹویلو سپیسیفیکلی اگر ویٹامن بی ٹویلو کی کمی ہو تو آپ کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں جلن بھی محسوس ہوتی ہے اور سنیاں بھی چکتی ہیں تو اگر یہ کیس ہے تو آپ کو ویٹامن بی ٹویلو کے سپلیمنٹس لینے چاہیے اگر ویٹامن بی ٹویلو کے آپ سپلیمنٹس لیتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی جلن ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ویٹامن بی ٹویلو کے لیولز ایک دفعہ آپ چیک کروالیں خون کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سمپل سا بی ٹویلو چیک کیا جاتا ہے اس میں اگر اس کی کمی ہو تو آپ اس کے سپلیمنٹس لے سکتے ہیں پیسرے نمبر پہ ہے مگنیسیم مگنیسیم کی کمی کی وجہ سے بھی بہت ساری علامات آتی ہیں اور ہاتھوں اور پاؤں میں جلن اور سنیاں چوبنا بھی ایک علامت ہے تو مگنیسیم کے لیولز اگر آپ کے جسم میں کم ہے اور موسٹ کامن کمی ہے یہ مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو اکثر لوگوں میں کمی ہوتی ہے اس کی مگنیسیم کی یہ میں آپ لوگوں کو یہ لسٹ دے رہا ہوں یہ ایسی خوراک ہے جس کے اندر مگنیسیم اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے جتنے بھی ڈرائیڈ فروٹس ہوتے ہیں خوشک میں وجہ جیسے والنٹس ہو گئے افروٹ بادام وغیرہ ان کے اندر مگنیسیم اچھی قوانٹیٹی کے اندر ہوتا ہے خجوروں کے اندر مگنیسیم اچھی قوانٹیٹی میں ہوتا ہے تو یہ فروٹس استعمال کریں یہ چیزیں استعمال کریں اگر آپ میں مگنیسیم کی کمی کی وجہ سے آپ کے پاؤں جل رہے ہیں تو آپ کے پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے چوتھے نمبر پہ ہے cold water تھنڈے پانی کے اندر اپنے پاؤں بھگو کے رکھیں at least 15 منٹس کے لیے یہ temporarily آپ کو آرام دیتا ہے مطلب یہ permanent solution نہیں ہے لیکن آپ کی جو inflammation سوزش بغیرہ ہوتی ہے اس کو یہ کم کر دیتا ہے تھنڈا پانی جو diabetic patients ہوتے ہیں شگر کے مریض ان میں کیونکہ پاؤں کے اندر sensations کم ہو جاتے ہیں ان کو زیادہ محسوس نہیں ہوتا پاؤں میں تو اس کو ہاتھ سے چیک کر لینا چاہیے کہ پانی بہت زیادہ تھنڈا تو نہیں ہے پانچوے نمبر پہ ہے ipsum salt یہ ایک نمک ہوتا ہے جس کو ipsum salt کہتے ہیں اس کے اندر مگنیسیم اچھی quantity کے اندر موجود ہوتا ہے اگر آپ ipsum salt پانی کے اندر ملا کے اس کے اندر اپنے پاؤں رکھتے ہیں تو مگنیسیم آپ کے پاؤں آپ کے سکن سے جا سکتا ہے آپ کے خون کے اندر جس سے مگنیسیم کی کمی پوری ہو سکتی ہے تو اس لیے ipsum salt ڈالیں مطلب ipsum نمک ڈالیں پانی کے اندر تھنڈے پانی میں اور اس کے اندر اپنے پاؤں بگو کے رکھیں جن لوگوں کو diabetes ہے یا جن لوگوں کے پاؤں پہ زخم ہیں ان کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لینا چاہیے یہ کام کرنے سے پہلے کیونکہ ipsum salt اگر زیادہ quantity کے اندر پانی کے اندر موجود ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کی سکن پہ ریش ہو سکتی ہے یا سکن پہ زخم بھی ہو سکتے ہیں صرف شگر کے مریضوں میں ہٹے نمبر پہ ہے تیومرک یا حلدی حلدی کے اندر ایک chemical ہوتا ہے جس کو کرکمن کہتے ہیں اور یہ chemical ایک موجزاتی chemical ہے اس کے اندر بے شمار صلاحیتیں موجود ہیں آپ کی باڈی میں inflammation کو infection کو even cancer کے cells کو ختم کرنے میں اس کا ایک role ہے تو اگر آپ تیومرک یوز کرتے ہیں مطلب حلدی استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر مزید research کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ابھی approve نہیں ہے as such medicine کے طور پہ اس کو ابھی تک استعمال نہیں کیا جاتا لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں جس سے کچھ فرق پڑ سکتا ہے آتوے نمبر پہ ہے foot massage اپنے پاؤں کا اگر آپ massage کریں oil لے لیں یا کسی بھی چیز کے ساتھ اگر آپ foot کا massage کرتے ہیں پاؤں کو مالش کرتے ہیں ان کی تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جلن کم ہو سکتی ہے یہ research proven ہے اگر آپ کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے یا آپ کے پاؤں میں جلن یا سویاں چوب رہی ہیں تو تھوڑی بہت improvement foot massage سے بھی آتی ہے foot massage کے لیے آپ ginger oil استعمال کر سکتے ہیں ادرک کا تیل ادرک کے تیل سے بھی آپ کو ہاتھوں اور پاؤں میں جو جلن ہوتی ہے اس میں کمی دیکھنے کو ملے گی آٹھوے نمبر پہ ہے green chiles ہری مرچیں ہری مرچوں کے اندر ایک chemical ہوتا ہے جس کو capsaicin کہتے ہیں اور یہ درد کو ختم کرنے کے لیے جتنی بھی nerves کی وجہ سے درد ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ helpful ہوتا ہے تو اگر آپ capsaicin استعمال کرتے ہیں یا ہری مرچیں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو capsaicin زیادہ ملے گا جس کی وجہ سے آپ کو یہ ہاتھوں اور پاؤں کی جلن کم ہو سکتی ہے نوے نمبر پہ ہے اپنی جو باقی بیماریاں ہیں اگر آپ کو diabetes ہے sugar ہے یا blood pressure ہے اس کو control رکھیں کیونکہ ان کو اگر آپ control نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ problems ہو سکتے ہیں تو اگر آپ ان کو control کریں گے تو automatically آپ کا یہ جو درد ہو رہا ہے اور جو سنیاں چبری ہیں یہ کم ہو جائیں گی آخر پہ میں دو چیزیں mention کروں گا glutathione اور alpha lipoic acid یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی oxidative stress ہوتی ہے مطلب ایسے chemicals جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں یہ دونوں alpha lipoic acid اور glutathione اگر آپ ایسی خوراک کھاتے ہیں جس کے اندر یہ دونوں چیزیں زیادہ مقدار میں موجود ہیں یہ میں list دے دیتا ہوں آپ کو اس کے اندر وہ ساری ایسی غزائیں موجود ہیں جن کے اندر alpha lipoic acid بھی ہوتا ہے اور glutathione بھی موجود ہوتا ہے تو یہ خوراک استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں glutathione اور alpha lipoic acid زیادہ ہو جائیں گے اور جب یہ زیادہ ہوں گے تو آپ کے جو harmful chemicals ہیں جن کی وجہ سے آپ کی body میں مسائل ہوتے ہیں وہ کم ہوں گے اور آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی جلن بھی کم ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے تو یہ دس ایسے solutions ہیں جو میرے mind میں تھے میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں سے share کر دوں ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو like کریں اس چینل کو subscribe کریں